سب سے پہلے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے عوام پر اکیاون عرب کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا اور اندھیروں میں بھی دھکیل دیا بجلی کی قیمت میں تین روپے ننانوے پیسے مزید اضافہ کر دیا گیا شہباز حکومت نے دو مہینے میں توانائی بہران کو سنگین ترین کر دیا ملک بھر بجلی کا شورٹ فال سات ہزار میرے وارڈ تک پہنچ گیا پیان پنجاب میں بدترین صورتحال یومیہ چودے گھنٹے بجلی بندش معمول بن گئی عوام پر اکیاون عرب کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا اور اندھیروں میں بھی دھکیل دیا بجلی کی قیمت میں تین روپے ننانوے پیسے مزید اضافہ کر دیا گیا بجلی آئے نہ آئے دل ضرور آئے گا وہ بھی بھاری بھر کم شہباز سرکار نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرال بم کے بعد بدحال عوام پر بجلیاں گرا دی گئی بجلی کی قیمت میں تین روپے ترانوے پیسے مزید اضافہ کر دیا گیا نیپرا نے اپریل کے مہانہ فیول ایجسمنٹ پر سماعت کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی عوام کو بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد اکیاون عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی مہنگی ہونے کے بعد سارفین کو آئندہ ماہ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی فیول پرائس ایجسمنٹ کی درخواست کے الیکٹرک کے سوا تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے ہے پنجاب اندھیروں میں ڈوب گیا لاہور کو پیریس بنانے کے دعوے داروں کی حکومت کے پہلے ہی مہینے میں صوبہ بد ترین لوڈ شیڈنگ سے دو چار ہو گیا دن کا سکون رہا نہ رات کا چین بجلی کی طویل بندش سے کار خانوں کو بھی تالے لگنے لگے ہیں غریب کا چولہ بھی تھنڈا ہو گیا حمزہ شہباز نے اپنی حکومت کے پہلے ہی مہینے میں پنجاب کو اندھیروں میں ڈوبو دیا صوبہ بھر میں آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول کی بات بدترین لوڈ شیڈنگ نے جہاں گھرے لسارفین کو رولا دیا وہی مزدوروں کو بھی تشفیش میں ڈال دیا ہے بندش سے چھوڑے کارخانے اور سنتکار اپنے کاروبار کو تالے ڈالنے پر مجبور ہو گئے صورتحال بھر قرار رہی تو ہو شربہ مہنگائی کے اس طور میں بڑتی بے روزگاری سے نمٹنا ایک اور بڑا چیلنج بن جائے گا تو صوبائی در حکومت لاہور میں بجلی کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے شہری کہتے ہیں بجلی کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں کب جانی ہے اور کب آنی ہے کچھ پتا نہیں ہے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں لاہور سے بولیوز کے نمائندے سودیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سودیر بتائیے گا لاہور میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے جب بالکل بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی جیرن کر دی شہریوں کے لیے رات کو سونا بھی محال ہو گیا ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے پریشیس ہے کاروباری زندگی بھی محتل ہے اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے باجن کیا صورتحال ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی یہی صورتحال ہے کہ کبھی دو گھنٹے بعد آ جاتی ہے اور کبھی ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا دو دو چار چار گھنٹے گائب رہتی ہے جس کی وجہ سے بچے بڑے بڑے سب پریشان رہتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بطی آنی ہے نہیں آنی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے پریشانی ہے اس وجہ سے پریشانی بہت ہے لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ چار ہزار نو سو میگا وارٹ جبکہ اس کی سپلائی تین ہزار سات سو میگا وارٹ ہے دوسری طرف ملک بھر میں بجلی کی ڈیمانڈ ستائیس ہزار میگا وارٹ تک پہنچ چکی ہے جبکہ اس کی پیداوار اٹھارہ ہزار نو سو میگا وارٹ ہے اس طرح آٹھ ہزار میگا وارٹ کا شوٹ فال مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پرکیا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث ہوتل مالکان کا کام بھی شدید متاثر ہو رہا ہے ملتان میں کیا صورتحال ہے بتائیں گے ہمارے نمائندے مازن یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مازن بتائیے گا جی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کی بات کی جائے تو لوڈ شیڈنگ ملتان چہر اور دہی لاکھوں میں بھی جاری ہے اس کے باعث گھریلو سارفین ہو یا کمرشل دونوں کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ جو دھابا ہوتل مالکان ہوتل پر جو بھی لوگ روڈ پر سے سڑک پر سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دکان میں پنکھا چل رہا ہے ٹی وی لگا ہے کوئی آکے میچ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی آکے کوئی مووی لگی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ صورتحال لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو دھابا ہوتل خاص طور پر یا چائے کے ہوتل ان میں ویرانی چھا جاتی ہے ہمارے ساتھ مالک موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ کے بعد کتنی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا ہے بہت پریشانی ہے بھئی آپ گاک نہیں آ رہے لیٹ نہیں ہے صبح کی کیا کر رہے ہم پریشان ہے گر میں اتنا بہت بارڈی ہے ہمارے پاس لوڈ شاٹ رہیں گے لوڈ شیڈنگ ہے یہ جو دھابا ہوتل ہوتے ہیں ان پر کولڈنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے آپ کو چائے بھی مل جاتی ہے اور جو رہگیر گزر رہے ہوتے ہیں اور ملتان کے بعد فیصل آباد کی بات کریں تو ملک بھر کی طرح فیصل آباد کی انڈاستی سے وابستہ مزدور لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں بجلی کے غیر اعلانیہ طویل مندش کے باعث چھوٹی سنتوں سے وابستہ مزدور دعائی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تنویر تنویر بتائیے گا مزدوروں کا کیا کہنا ہے جی بلکل ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے عقاد یہ صورتحال تو ہے تاہم لوڈ شیڈنگ نے تلخی مزید بڑھا دی ایک مزدور کے کام میں جبکہ یونٹ جو ہیں وہ مزید بہنگے ہونے جا رہے ہیں جبکہ بجلی ندارد یہاں پر صورتحال یہ ہے میں ایک ایسی چھوٹے یونٹ میں موجود ہوں جسے وابستہ افراد اپنا روزگار جو ہے وہ سلائی کر کے بیگز کی تو کماتے ہیں لیکن بجلی کے بند ہو جانے کے نتیجے میں کاریگر بلکل فارغ بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ شاید بجلی آئے اور ان کا کام چلے بچوں کے اب وہ ختم ہو سکے کیا کہیں گے آپ جب بجلی جاتی ہے تو کیا صورتحال بند ہے ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں کام ہوتا نہیں ہم سے یہی صورتحال رہی تو پھر یہ چلے گا یونٹ یا بند ہو جائے گا پھر بھی یہ بند ہو جائے گا یونٹ یونٹ بند ہو گیا پھر کیا بنے گا یہ یونٹ کے مالک یہاں موجود ہیں کیا کہیں گے یونٹ بند ہو گیا تو کیا حکومت سے کہیں گے دیکھو یہ گریب آدمی بھوکہ مرے گا ہم بھی بھوکے مریں گے اور کیا ہوگا یہی ہوگا نا بجلی بہت تنگ کر رہی ہے ہم کو لازم بہت پریشان ہے مزدور ہم بہت پریشان ہیں اور مزدور جو ہیں وہ انہیں باتیں کرتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو طویل دورانیا ہے چھیک تنویر آپ کا شکریہ پنجاب کے بعد رخ کرتے ہیں شہر قائد کراچی کا جہاں پر مختلف علاقوں سمیت ناگن چرنگی کی اطراف رہنے والے شہری بھی بجلی کی ادم دستیابی سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کے موسم میں بغیر بجلی کے رہنا انتہائی دشوار ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولی اس کے نمائندے سلمان سلیم سے جی سلمان بتائیے گا ناگن چرنگی میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورت حال ہے جی دیکھیں بلکل گرمی کی شدت میں جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طرح کیلیکٹرکی ہٹ درمی بھی بڑھتی جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں علانیا اور غیر علانیا لوڈ شیڈنگ کا جاری ہے اس وقت ہم ناگن چرنگی قریب موجود ہیں ایک شہریہ ہم ہر ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کیا لائٹ کا چلچلا ہے آپ کے ادھر اور کتنی غیر علانیا لوڈ شیڈنگ ہے پہلے تو یہاں پہ لائٹ اتنی نہیں جاتی تھی مگر اب تو کچھ زیادہ ہی جاری ہے رات کے پہر میں بھی چلے جاتی ہے نین خراب ہو جاتی ہے بچہ وہ بڑا وہ بوڑا وہ سب ہی اس میں ڈسٹرہ میں لوڈ شیڈنگ ہیں بچے خاص طور پر اس میں یوں جاتے ہیں کہ جب رات میں لائٹ چلے جاتی ہے تو وہ سو نہیں پاتے ہیں پھر صبح اٹھنے کا مسئلہ ہے پھر یہ تو ہے لازمی بات ہے دیکھیں بالکل جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو گھر کا ماحول ہے وہ کافی ڈسٹرپ ہے سلمان بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے بیانیے نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا عمران خان نے غیر ملکی خبر رسائے دارے سکائے نیوز کو آن لائن انٹرویو میں کہا واشنگٹن نے پاکستان میں حکومت سازش کے تحت تبدیل کی پاکستانی عوام کی تزدیل کرتے ہیں ان پر چوروں اور ڈاکو کو مسلط کر دیا پاکستانی عوام فوری انتخابات کے سوا کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے پاکستانی قوم کو حق ہے کہ وہ ایسی حکومت منتخب کرے جس میں کسی بیرونی مداخلت اور سازش کا انصر نہ ہو موسیقی 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 اور وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کی بات کریں جو یہ کہتی ہیں کہ فال آف عمران انڈی چاک ہو چکا ہے ٹوئیٹ میں ان کا کہنا تھا کہ آئین شکر اور عدلیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس مو سے اور کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کانتہ استعمال کرنے کے مضمون سازش بھی فتنہ اور پساد مارچ کی طرح ناکام ہوگی نئی حکومت کے رہنمہ غیر ملکی دوروں کے نئے ریکارڈ قائم کرنے لگے وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے حمرہ بڑی تعداد میں دیگر حکومتی عراقین بھی ہوں گے دورے میں دو طرفہ تعلقات عالمی اور علاقات امور پر بات چیت ہوگی حکومتی ارکان کو غیر ملکی دوروں کا چسکہ پڑ گیا وزیر اعظم اور وزیر خالجہ آئے دن بیرون ملک پائے جانے لگے وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم کے حمرہ بڑی تعداد میں دیگر حکومتی ارکان بھی ہوں گے وزیر اعظم کے وفت میں تاجروں کی بڑی تعداد بھی شامل کیا جا رہا ہے کہ ترک صدر نے دورے کی دعوت دی ہے اور دورے میں دو طرفہ تعلقات عالمی اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی شہباز شریف ترک صدر سے ون آن ون ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر مشتر کا پریس کانفرنس بھی کریں گے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکی پر رد عمل سامنے آ گیا کہا خزانے کو خالے قرار دینے والے شہباز شریف ایک بار پھر اپنی تشفیر مہم پر کروڑوں روپے ضائع کر رہے ہیں شہباز شریف کا دعویٰ پی ٹی آئی خزانے میں زہر کھانے کے بھی پیسے چھوڑ کر نہیں گئی فرو خبیب نے وزیر اعظم کے دعویٰ کا پھرپور جواب دیا کہا اشتہارات ایسے دیے جا رہے ہیں جیسے شہباز شریف دورہ مریخ پر کچھ ایجاد کرنے جا رہے ہوں حکومت کا پیسہ تماشبین ایاشیوں میں لٹا رہے ہیں حکومت ترقیاتی بجٹ روک کر میڈیا کو اشتہارات دے رہی ہے اس سے احمقانہ پالیسی کیا ہوگی شہباز گل نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا انڈرنیشنل فورمز پر دفاع خان سے بہتر کس نے کیا اور کون کر سکتا ہے ہمیشہ ہمیں ڈو مور کا آرڈر ملا اور ہم بچھتے چلے گئے راہنما پی ٹی آئی عمران اسماعیل کہتے ہیں سندھ حکومت کی بزدلانہ کاروائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکس کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی عرقان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں کئی عرقان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمران اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو مارچ کا اعلان ہوا بھی نہیں ہے اور زرداری مافیا کی ابھی سے کامپیں ٹانگ گئی ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں رانوما پی ٹی آئی عرقان اسماعیل یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی بزدلانہ کاروائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پی ٹی آئی عرقان کے گھروں پر چھاپے مار کر کئی عرقان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور عمران اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو مارچ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا لیکن زرداری مافیا کی ابھی سے کامپیں ٹانگ گئی ہیں سپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی عرقین کو استفعوں کی تصدیق کے لیے چھ جون کو طلب کر لیا استفعوں کی تصدیق دس جون تک جاری رہے گی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا رہے استفعے الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے جا چکے ہیں حسد عمر بولے پارٹی کور کمیٹی نے اسمبلی میں واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا پی ٹی آئی عرقان اسمبلی استیفوں کے لیے تیار ہیں سپیکر قومی اسمبلی نے تصدیق کے لیے چھ جون کو طلب کر لیا ترجمان کے مطابق قومی اسمبلی سیکیٹیریر کی جانب سے مصطفی عرقین کو مراسلے جاری کر دیے گئے تصدیق کا عمل دس جون تک جاری رہے گا پی ٹی آئی کے مصطفی عرقان کی تعداد ایک سو اکتیس ہے روزانہ تیس مصطفی عرقان اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقاتیں کریں گے ہر رکن کے لیے پانچ منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے رینومہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک موقع پہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں واپس نہیں جا رہے استیفے الیکشن کمیشن کو بھی بھیج چکے ہیں پور کمیڈی میں تھا اس میں یہ بالکل زیر بحث نہیں آیا اسمبلیوں میں ہم نے دوبارہ جانا ہے کہ نہیں ہمارے میں کلیارٹی ہے اور ہم تو نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں ہم نے پھر اسمبلی میں بھارہ جانے کی خواہش کیوں کرنی ہے اسد عمر کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک مطالبہ ہے نئے انتخابات انصاف کی کور کمیٹی میں نہیں بات ہو رہی ہمیں کوئی راہ راست وہاں سے بھی کوئی مطالبہ نہیں آیا ہے بات چیزی کوئی نہیں ہے لیکن یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ بات چیزی جو کی جائے وہ اسمبلی کے اندر واپس آگے کی جائے یہ ان کی خواہش ہمارے تک بلا واسطہ ہم تک پہنچ رہے ہیں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو بیس سے زائد ارکان قوم اسمبلی نے اسطیفے دے دیئے تھے جو سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد انتظامیہ نے کنٹینرز جمع کرنا شروع کر دیئے کنونشن سینٹر کے گراؤن میں کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں کنٹینرز نے شہر بند ہونے کے خوف سے مزدور ٹیکسی ڈرائیورز پریشان ہیں شہریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں مہاں پر موجود ہماری نمائندے اللہ دتا خان سے جی اللہ دتا خان بتائیے گا جی پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر ایک بار پھر اسلام آباد میں کنٹینر آنا شروع ہو گیا اس وقت کنونشن سینٹر کے سامنے ٹرالر اور کنٹینر پہنچے ہوئے ہیں ٹرالر سے کنٹینر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اتارنے کے لیے اس وقت کرین بھی یہاں پر موجود ہے اور آپ میرے اکب میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کنٹینر ڈمپ کیے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا اگر احتجاج آتا ہے تو فوری طور پر اسلام آباد میں اسلام آباد کے چوک چوراؤں میں یہ کنٹینر لگائے جا سکیں شہری بیم عرصد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کہ کنٹینر پھر ایک دفعہ آگے کنٹینر لگنے سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کنٹینر لگنے سے یہ مشکلات ہے بھائی کہ میں بائیک چلاتا ہوں میرے کو بھی تکلیب ہو جاتے ہیں اور مزدوروں کو بھی تکلیب اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں لوگ بڑے مشکل سے مطلب ہے اپنے روٹی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور لوگ پریشان اور مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والا اور یہ اپنا اپس میں کھرے کنٹینر لگانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کنٹینر نہیں لگانو اور اپنے احتجاجات کرو جو مرضی کرو اسلام آباد کے اندر کرو بار کرو جو مرضی کرو لیکن کنٹینر لگانے سے آپ کو کوئی پیدا نہیں حوام کو بہت بڑا نقصان پہن جاتے جی بلکل کنٹینر آنے کی وجہ سے شہری بھی ایک بار پھر پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ایک بار پھر اسلام آباد بند ہو جائے گا جس وجہ سے مزدور دہاڑی دار طبقہ یا کاروباری طبقہ ان کا کاروبار سب بند ہو گا جس وجہ سے اس موقعی کے دور میں شہری اور پانی کی قلت کے حوالے سے بات کریں تو سندھ میں پانی کی قلت کئی علاقوں میں قہد کا خطرہ مندلانے لگا ہے دریائے سندھ میں ریت اڑنے لگی ہے فصلوں کی کاشت کے لیے کسان پریشان ہے بیراجوں میں لیول کم ہونے پر کاشت کے لیے پانی کی فرامی روک دی گئی تھرباسی پانی کی بون بون کو ترسنے لگے شہباز حکومت کے آتے ہی بہرانوں نے سر اٹھا لیا گیز وجلی بہران کے ساتھ قلت آپ کا مسئلہ سنگین پانی بہران نے ملک میں خطرے کی گھنٹی بچا دی ڈیموں میں پانی کی آمد کام اخراج زیادہ کنٹرول روم انچارج کے مطابق تربیلہ ڈیم ایک ہفتے سے ڈیڈ لیول پر ہے گڑو بیراج پر پانی 71 ہزار سے کم ہو کر 62 ہزار کیوسک رہ گیا سکھر بیراج پر پانی کی ستہ 52 ہزار کیوسک تک آگئی سندھ میں مجبوری پانی کی کمی 35 فیصد سے زائد ہے کوڑت دو میں دریائے سندھ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں شدید کمی کا سامنا ہے جس سے نہری نظام متاثر ہوا ہے متحدد نہرے بن ہونے سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے کسان پریشان ہیں دریائے سندھ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں شدید کمی کا سامنا ہے جس سے نہری نظام بھی متاثر ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے مبشر مرزا سے جی مبشر بتائیے گا ہاں جو بالکل میں اس وقت موجود ہوں مزفرگر کینال کی اس وقت جو صورتحال ہے پانی کی شدید جو ہے وہ قلت دیکھنے میں سامنے آئی ہے پیراج جو دریائے سندھ کا مقام ہے جہاں پر دس لاکھ کیوسک پانی کی کیپسٹی ہوتی ہے جبکہ اس وقت وہاں تیہتر ہزار کیوسک جو ہے وہ پانی کی آمد ہے اور جبکہ اخراج جو ہے وہ چونسٹھ ہزار کیوسک دیکھنے میں سامنے آیا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیلدار جو یہاں مزفرگر کینال پر تائینات ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پانی کی اس وقت جو کمی ہے اس کو کیا صورتحال ہے اور کس وجہ سے یہ پانی جو ہے کم ہو چکا ہے جھل برانچ نو سو چل رہی ہے اور تین ہزار نفرگر چل رہی ہے اب آس و دفیق کلوز ہے جٹ بہت پریشان ہے اس لیے بہت پریشان ہی ہے ہاں جی بالکل صرف ایک مزفرگر کینال ہے بہت شکریہ مبشر مرزا اپ ڈیٹ کریں اور اب رکھ کریں گے ٹھٹا اور سجاول میں پانی کا سنگین بہران تحال برقرار ہے پانی کے قلت کے باعث دھان کی کاشت نہ ہو سکی جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں مہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے جمعین دن نزاکت شاہ سے جی نزاکت شاہ جی بالکل پانی کی شدید قلت نے ٹھٹا اور سجاول اور سجاول میں ذریع موشد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اس وقت جو دان کی فصل کی جو بہائی کی سیزن ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹا اور سجاول کے لاکھوں اکڑ پر جو یہ دان کی فصل ہوتی تھی اور دان کی فصل کی بہائی نہ ہو سکی ہے جس کی وجہ سے چاول کی پیداوار میں نسبتاً پچاس فیصد کمیشہ کا جو اندیشہ ہو گیا ہے جو مختلف اکڑوں پر جو شہروں میں جو ہزار اکڑ پر جو زمین ہے اس کو جو گاشتکاروں نے دیکٹر کے ہل چلا کر اور ٹھیک ہے نزاکت بہت شکریہ اور ٹھٹا کے بعد اب رکھ کریں گے سکھر کا اور سکھر کی صورتحال جانیں گے شاہد علی وہاں پر موجود ہیں جی شاہد بتائیے گا سندھ میں پانی کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے تمام علاقوں میں دہی علاقوں میں اتجاج ہو رہے ہیں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں اس وقت گڑو بیراج پر جو ہے جو پانی کی سطح 71 ہزار کیوسک تھی وہ کم ہو کر 62 ہزار کیوسک ہو گئی اسی طرح سکھر بیراج پر 57 ہزار کیوسک پانی تھا وہ کم ہو کر جو ہے وہ 52 ہزار کیوسک پر چلا گیا ہے مجموعی طور پر سندھ اس وقت تقریباً 36 فیصد کمی کا سامنا کر رہا ہے ایسی صورتحال میں اس وقت بیگاری کینال کے درمیان میں اس وقت احتجاج جاری ہے بات کرتے ہیں ہم اس وقت بیگاری کینال کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھو کہ یکم میں کوئی کھلنا تھا ادھر پانی ہوتا ہے سارے فصلے کپاس کے یہ سارے فصلے ہمارے دونے تباہ ہو گئی ہیں نہ مویشیوں کے لئے پانی ہیں نہ ہمارے گھنوں کے لئے پانی ہیں نہ ادھر کوئی پانی ہے اور خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کوٹ نے 22 کروڑ پیس سالانہ ٹیکس ادا کرنے والے تاجر پر موبائل چھیننے کا جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تفتیشی آفیسر کو موطل کرنے کا حکم دے دیا ہے جسٹس اکبال کلھوڑوں نے ریمارکس یہ کہ کیا خدا کے پاس نہیں جانا کیا قبر یاد نہیں رہتی اتنے پھول لگے ہیں پھر بھی قوم کا اعتماد بامال کر رہے ہیں پولس میں کاری بھیڑوں کی ملی بھگت 22 کروڑ سالانہ ٹیکس دینے والے تاجر پر موبائل چھیننے کا مقدمہ بنا دیا سندھائی کوٹ میں کیس کی سامات ہوئی تو پتا چلا کہ پولس نے تاجر پر کراچی سے خیر پور جا کر موبائل چھیننے کا مقدمہ درج کر دیا اس پر جسٹس اکبال کلھوڑوں تفتیشی افسر پر برس پڑے کہا کیا خدا کے پاس نہیں جانا کیا قبر یاد نہیں رہتی تفتیشی افسر بولا کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں ایک پیسہ بھی نہیں جسٹس اکبال کلھوڑوں نے کہا سویل جج رہا ہوں ہر پولس اہلکار کلمہ پڑھ کر جھوٹی گوائی دیتا تھا ٹکیتی کے مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کس قانون کے تحت شامل کی فاضل جج نے کہا کس کے لیے کام کرتے ہو خدا کو جواب دینا ہے یا ان آدمیوں کو اتنی بڑی وردی ہے اتنے پھول لگے ہیں پھر بھی قوم کا اعتماد پامال کر رہے ہو عدالت نے جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر تفتیشی افسر کو فوری موطل کرنے کا حکم دے دیا ریاض شہزاد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کاروباری رقابت پر ان کے موقع کے خلاف مسلسل مقدمات بنایا جا رہی ہیں ایک الزام میں زمانت ہوتی ہے تو کہیں اور مقدمہ درج کروا دیتے ہیں جس سے سکبال کرخوروں نے تفتیش کسی دوسرے افسر کے عوالے کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی رپورٹ 9 جون کو طلب کر لی عدالت نے حکم دیا ریاض شہزاد کے اہل خانہ اور ملازمین کو حراسہ نہ کیا جائے اہم خبر ہے قومی اسمبلی کا مصافی ارکان سے مطالق نوٹفیکیشن تصدیق کے لیے پی ٹی آئی کے انکار کا معاملہ ہے سپیکر قومی اسمبلی نے آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے طلب کر لی ہے منظوری کامل پیش نہ ہونے کی صورت میں کیا آپشن ہے مشاورت شروع کر دی گئی ہے ارکان ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے تو کیا حکمت عملی ٹیک کی جائے گی قانونی ٹیم کی جانت سے سپیکر راجہ پرویز اشرف تین آپشنز پر غور کر رہے ہیں ارکان پیش نہ ہوئے تصدیقوں کو منصوب کر دیا جائے گا یہ تجویز بھی زیر غور آئی ہے اس کی بارے میں تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مزید تفصیلات جانے گے ہمارے نمائندے صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدیق ساجد ماملہ تصدیقوں کی منظوری کا بڑی اہمیت اختیار کر گیا اور سپیکر قومی سمجھ راجہ پرویز اشرف نے اس ماملے کو پر آئین میں کارونی مہارین سے بھی رائے طلب کر لی ہے کہ سپیکروں کی منظوری کا عمل کیسے شروع کیا جائے کیونکہ تحریکیر صاحب کیا چکی ہے کہ وہ تصدیقوں کی منظوری کے والے سے تصدیق کے والے سے سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ایسے میں اگر وہ پیش نہیں ہوتے ذاتی طور پر تو کیا حکمت احملی تحق کی جائے یہ کارونی ورائین مہارین سے مشاورت کا عمل جاری ہے اور کارونی ٹیم نے تین آپشن سپیکر آفس کو دیئے ہیں کہ ممران اگر پیش نہیں ہوتے تصدیقوں کو منصوب کر دیا جائے دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ تصدیقوں کو قبول کر دیا جائے زیر الٹوا رکھا جا سکتا ہے تو وہ بھی ایک آپشن دیا گیا ہے آپ عظم سے مشاورت کریں گے دورہ ترکی کے بعد احمدہ کی حکمت احملی کیا تحق کی جائے البتہ مصطافی راکین کو چھ جون سے کہا گیا کہ وہ سپیکر کے سامنے پیش صدیقوں کی تصدیق کریں جبکہ پی آرے نے جبکہ جو ہے وہ سپیکر قومی سمبلی کے اس جواب میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انکار کر رکھا ہے کہ وہ صدیقوں کے منظوری کے لیے سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ٹھیک ہے صدیق ساجد بہت شکریہ آپ اہم خبر دیں گے آپ کو فوجداری مقدمات میں حکومتی مداخلت سے مطالق از خود نوٹس سامات مقرر ہو گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تین جون کو سامات کرے گا سپریم کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے کیسز کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے فوجداری مقدمات میں حکومتی مداخلت سے مطالق از خود نوٹس کی سامات مقرر کر دی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تین جون کو سامات کرے گا سپریم کورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے کیسز کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے جی طیب بتائیے گا جی سپریم کورٹ نے فوجداری مقدمات میں حکومتی مداخلت سے مطالق از خود نوٹس کیس کو سامات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس عمر کا بنیال کسربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارڈر بینچ تین جون سے اس معاملے پر سامات کرے گا اور اس حوال سے نشتہ سامات پر سپریم کورٹ شہباز شریف کے خلاف جس کیسز کا ریکارڈ جیا وہ بھی طلب کیا تھا اور یہ بھی کہاتا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ابھی پر شہباز شریف کے خلاف فرد جرم جو ہے وہ آئید کیوں نہیں اور اس سوال سے جو ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کر رہے جائے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف وی ایف کو بھی ایف ذات کی حصیت میں آپیش ہونے کا حکم دیاتا ہوں بہت شکریہ تائیب بلوچ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب خبر شامل کریں گے چولستان سے پاک فوج نے چولستان بہاورپور میں طبی اور خوشک سالی ریلیف کیم قائم کر دیئے کیم سیول انتظامے کے ساتھ مل کر عوام کی مدد اور چولستان کے سہرہ میں لائف سٹاک کو بچانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں اس دوران پاک فوج نے لوگوں کو پینے کا پانی اور ضروری طبی سامان فراہم کیا متاثرہ علاقے کے چار ہزار پانچ سو مریضوں کا علاج بھی کیا گیا لوگوں میں راشن اور پانی بھی تقسیم کیا گیا امدادی ٹیموں نے دو ہزار پانچ سو مویشیوں کا علاج بھی کیا کراچی کی زلہ کورٹ ملیر نے انیس سالہ طالبین جزلان کے قتل کے الزام میں گرفتار حسنین اور اس کی والد فیض محمد خان کو دو جون تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ظالموں جواب دو خون کا حساب دو انیس سال کے طالب علم جزلان کے قتل کے الزام میں گرفتار نوجوان حسنین اور اس کے والد کو جوڈیشل میجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے دونوں ملزمان کو دو جون تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے مفرور ملزم عرفان احسان اور انشال کی عدم گرفتاری پر تفتیشی افسر کی سخص سرزنش کر دی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملزمان کی آخری لوکیشن ہیدر آباد کے قریب آئی عدالت نے آئندہ سامات پر مفرور ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے آئندہ سامات تک کیس میں پیش رف ریپورٹ بھی طلب کر لی کراچی میں سپر ہائیوے پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کم عمر طالب علم کے 24 اور 25 مئی کی درمیانی شب سپر ہائیوے پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بگڑے رئیز زادوں کو غلط انداز سے گاڑی چلانے سے منع کرنے پر انیس سالہ جسلان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا کراچی میں بارہ سال کے شاہد کے اغوا اور قتل کا جرم ثابت ہو گیا انصداد دہشتگردی عدالت نے تین مجرمان کو دو دو بار سزائے موت سنا دی برا کام برا انجام کراچی میں بارہ سال کے شاہد کے اغوا اور قتل کا جرم ثابت انصداد دہشتگردی عدالت نے تین مجرموں شمشیر سلمان اور عبدالسطار کو دو دو بار سزائے موت سنا دی عدالت نے تینوں قاتلوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مقتول کے ورسہ کو دو دو لاکھ روپے بھی ادا کریں انصداد دہشتگردی عدالت نے تینوں مجرموں کو ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا شفاحت چھپانے کے جرم میں تینوں قاتلوں کو سات سات سال قید بامشکت کی سزا بھی سنائی گئی مجرموں نے جنوری دو ہزار اکیس میں کراچی کے علاقے بلدیا سعید آباد سے بارہ سالہ شاہد کو تاوان کے لیے اغوا کیا تھا ایک کڑور تاوان نہ ملنے پر کمزن شاہد کی لاش جلا کر اس کیم تیتیس میں دفنا دی گئی تھی مجرم شمشیر مقتول کے والد کا دوست اور پڑوسی ہے اور اب آپ کو بتائیں مقتول پنجابی ریپ سٹار صدو موسی والا کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں گزشتہ روز کینیڈین گینک کیمسٹر پاکست بھارتی پنجاب میں گلوکار اور اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما صدو موسی والا کو بہیمانہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا سٹرائٹ کے خالق کی لاسٹ رائٹ صدو موسی والا کی آخری رسومات آج ان کے گاؤں موسی میں ادا کر دی گئیں نگیتوں کی طرح عمر ہونے والے صدو موسی والا کے بہیمانہ قتل پر ہر آنکھ اشبار ہے صدو موسی والا کو دو روز قبل دن دہارے بھارت کے زلہ ماسا کے گاؤں میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا گولڈی برار نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کارروائی کو اپنے ساتھی کے قتل کا بدلہ قرار دیا تھا جس کے قتل کا الزام صدو موسی والا کے مینجر پر لگایا گیا تھا دوسری جانب مقتول صدو موسی والا کے قتل سے ایک روز قبل ان کی سیکیورٹی واپس لیے جانے پر بھارتی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے موسم کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے عبر رحمت برسنے سے موسم نہایت خوشگوار ہو گیا گلگت کے موسم کا احوال جانتے ہیں ندیم خان سے جی ندیم جی گلگت بلتستان میں گودشتہ دو روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گلگت بلتستان کے شہری علاقوں سمیت والائے علاقوں کا موسم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے موسمیات کے مطابق بارشوں کا یعنی سلسلہ آئندہ دو روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئے بتا دیں کہ بالائے علاقوں میں ان بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈی کا خطرہ جو ہے وہ بڑی حد تک بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنی تدامیہ کی جانب سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ غیر ضروری سفر تھے پشتناف کیا جائے آج کے اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں گلگت شہر کی تو زیادہ سے زیادہ اکیس موویز کی بات کریں تو جنگل کے بادشاہ کو چیلنج کرنا موت کو تعاوت دینے کے برابر ہالی ووڈ مووی دکا ٹریلر بیسٹ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی فلم انیس اگست کو سلور سکرین کی زینت بنے گی موسم کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے عبر رحمت برسنے سے موسم نہایت خوشگوار ہو گیا گلگت کے موسم کا احوال جانتے ہیں ندیم خان سے جی ندیم جی گلگت بلتستان میں گودشتہ دو روز سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گلگت بلتستان کے شہری علاقوں سمیت بالائے علاقوں کا موسم جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے میں کہ میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا یعنی سلسلہ آئندہ دو روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئے بتا دیں کہ بالائے علاقوں میں ان بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائڈی کا خطرہ جو ہے وہ بڑی حد تک بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تدامیہ کی جانب سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ غیر ضروری سفر تھے اشتناف کیا جائے آج کے اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں گلگت شہر کی تو زیادہ سے زیادہ 21 ٹھیک ندیم بریاد موویز کی بات کریں تو جنگل کے بادشاہ کو چیلنج کرنا موت کو تاوت دینے کے برابر ہالی ووڈ مووی در کا ٹریلر بیسٹ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی فلم 19 اگرست کو سلور سکرین کی زینت بنے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے